ہیلو فینٹس آپ لوگ ایسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ گھلدی ہوں گے فینٹس آپ جس پلانٹ کو دیکھ رہے ہیں جس ٹری کو دیکھ رہے ہیں یہ املی کا پیڑ ہے جو کی اب بہت کم دکھائی دیتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم املی کے پتوں کے بارے بات کریں گے کہ املی کے پتوں کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس کے میڈیشنل پاپرٹیز کیا ہے اسی بارے بات کریں گے ایک تو یہ ہے کہ املی کا پتہ جو ہے اس کو کاڑھے کی طرح اس کا اگر سیون کیا جائے تو جانڈس سے جو جانڈس کی شکایت ہوتی ہے اس سے جلدی شٹکارہ ملتا ہے اس کے لئے کافی فائدے مند ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو خانسی کی سمسیہ ہوتی ہے اس سے بھی املی کے پتے کا اگر کاڑھا بنائے جائے تو اس سے نجات ملتی ہے اس سے شٹکارہ ملتا ہے اور یہ ڈائیبیٹیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی کافی فائدے مند مانا جاتا ہے لیکن اس کا استعمال بغیر ڈاکٹر کی صلاحہ کے بغیر کسی ایکسپرٹ کی نگرانی میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے میڈیسن کے طور پر اور املی کے پتوں میں ویٹامین سی کافی ماترہ میں پائے جاتا ہے جس طرح سے املی میں کافی ماترہ میں پائے جاتا ہے تو اس لئے یہ جو مسوروں کی بیماری ہوتی ہے جو اسکروی ہوتا ہے اس میں بھی فائدے مند ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ املی کے پتوں کا سیون ہائی بلڈ پریشر میں بھی فائدے مند مانا جاتا ہے اور املی کے پتوں کا سیون کرنے سے پیٹ کے لئے بھی کافی فائدے مند مانا جاتا ہے لیکن اس کا زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ میں جلن اور الٹی کی سمجھ سے ابھی ہو سکتی ہے اگر املی کے پتوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو اور جو زخم ہو جاتا ہے گھاؤ ہو جاتا ہے تو اس میں پیس کر کے اس کا لیپ لگانے سے اس کا پیسٹ کی طرح بنا کر لگانے سے اس میں زخم بھرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور بالوں میں جو ڈینڈرف ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں مانا جاتا ہے کہ یہ فائدیمند ہوتا ہے لیکن جو پرگننٹ ہومن ہوتی ہیں ان کے لیے اس کو ریکمنڈ نہیں کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ املی کے پتوں کا اگر زیادہ سیون کیا جائے تو لیور سے سمدد سمجھ سائیں بھی ہو سکتی ہیں تو اس لیے اس کے جو اگر سیون کرنا ہے کسی بیماری کو لے کر کے تو وہ بغیر ایکسپرٹ کی نگرانی کی نہیں کرنا چاہیے لیکن جانکاری کے لیے بات الگ ہوتی ہے کہ املی کے پتوں کے جو فائدے یا نقصان ہیں اس کے بارے میں تو امید کرتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی تھینک یو موسیقی 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 موسیقی